ترکیہ کی زمین کے نیچے ایک ایسا ہیڈن مارول جس کا نام دیرن کوئیو ہے یہ انشین ٹائم کا ون آف دا لارجس انڈرگراؤن سیٹی ہے جو آج کل کی موڈرن انجینرنگ سٹائل میں کنسٹرک کیا گیا ہے دیرن کوئیو کی کہانی شروع ہوتی ہے تین ہزار سال پہلے جب ہیٹ ٹائٹس کا دور تھا جو ایناتولیہ کی پرانی تحزیب تھی کچھ سکولرز کا کہنا ہے کہ اس شہر کی کنسٹرکشن 8 سنچری بی سی ای سے سٹارٹ ہوئی تھی لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو کیوں بنایا گیا لیٹس انکور دا مسٹری ہیٹ ٹائٹس اپنی اڈوانس انجینرنگ سکلز کے حوالے سے جانے جاتے تھے تب ہی انہوں نے اتنی مہارت سے زمین کے نیچے 85 میٹر گہرا ایک ایسا شہر بنایا جس کو دیکھ کر انسان حیران رہ جائے اس کو جنگوں میں یا ریٹس کے دوران دشمنوں سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا اس میں کئی ٹنلز بھی بنائے گئی جو انڈرگراؤن باقی مختلف سٹی سے کنیکٹ ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو جنگ کے دوران پناہ اور تحفظ مل سکے دیرن کو یوں دنیا کا سب سے بڑا انڈرگراؤن شہر مانا جاتا ہے اس شہر میں آٹھ لیولز بنائے گئے تھے جو اتنے بڑے تھے کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آرام سے آ سکتے تھے بلکہ ایک ایسی ثرائیونگ کمیونٹی بنائے گئی تھی جس میں ہر سہولت موجود تھی جیسے رومز، کچن، وینٹیلیشن، شارفز، میٹنگ رومز، چرچ، انیمل شلٹرز، گریویار، ریلیجیس سکولز، ویلز، فوڈ سٹورز وغیرہ تاکہ لوگ آرام سے رہ سکیں یہ شہر صرف ضرورت کے وقت کچھ عرصے تک شلٹر اور پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا تھا ہمیشہ کے لیے نہیں اس شہر پر کئی صدیوں تک مختلف تحذیبوں نے اپنے اپنے نشانات ہو رہے ہیں ترکیہ جب کرسچن کے پاس تھا تب عرب بیزنٹائن جنگ کے دوران کرسچن نے اسی شہر میں پناہ لی تھی اور آخر 1920 میں اس کو کیپیڈوشین گریس نے تر کر دیا جب گریسوں ترکیش وارگ میں گریس کو شکست ہوئی اور ان کو سب کچھ چھوچار کے گریس بھاگنا پڑا آج دیرنگ کوئیو سیٹی اباؤ اجداد کی ہنرمندی اور انسانی روح کی اُبھارنے کی قوت کے ثبوت کے طور پر کھرا مجھے